اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیر دی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی سیریز کے ساتھ جس کا عنوان ہے کریئر گائیڈنس جی ہاں ایک ایسا پروگرام جو عام اسٹوڈنٹس کو خاص اسٹوڈنٹس بنا دے ایک ایسا پروگرام جو ناکامی کی طرف دورتے ہوئے طالب علم کو کامیابی کی طرف موڑ دے ایک ایسا پروگرام جو آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے بھرپور رہنمائی کرے جی ہاں کریئر گائیڈنس یہ پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان تمام طلبا کو جو اسکولز میں کالیجز میں اور یونیس سیٹیز میں پڑھتے ہیں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں پہلا سوال جو ذہن کے اندر بار بار آتا ہے اور اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کریئر گائیڈنس ہے کیا کریئر گائیڈنس کسے کہتے ہیں اور کریئر گائیڈنس کیوں ضروری ہے تو ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی اور تشفی بخش ضرور آپ تک انشاءاللہ پہنچا ہوں گا تو پہلا سوال کریئر گائیڈنس ہے کیا کریئر گائیڈنس یعنی پیشہ کریئر سے مراد پیشہ اور جو ہی ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر وقالت کا پیشہ، تجارت کا پیشہ الگ الگ پیشے ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ اسی طرح دیکھتے ہیں کوئی آفیسر ہے، کوئی اسڈیسی ہے کوئی لیکچرر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجنئر ہے یہ الگ الگ قسم کے پیشے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ان پیشوں میں جانے سے پہلے ہمارے لئے جو ضروری بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ان پیشوں کو اختیار کرنے سے پہلے ہم کونسا کورس اختیار کریں یا کونسا کورس میں داخل آلیں ان پیشوں میں جانے سے پہلے یا ان پیشوں کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں کچھ کورس مکمل کرنے ہوتے ہیں یا تکمیل کرنے ہوتے ہیں جو ہی ہم وہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں، تب ہم وہ پیشے جو ہماری اپنے پسند کے ہوتے ہیں اختیار کرتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں آج کی کلاس خاص کریئر گیڈنس ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں تین خسم کے عموماً لوگ پائے جاتے ہیں مگر ان کو بولنے سے پہلے ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی اور مختصر سروے ریپورٹ پیش کرتا ہوں وہ سروے ریپورٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے الگ الگ سٹوڈنٹس سے سوالات کیے الگ الگ سٹوڈنٹس اسکولز کے کالیج کے ڈگری کے جب ہم نے تمام سٹوڈنٹس سے سوالات کیے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے کو تین خاص کر جواب دئیے ان تینوں جوابات کو ہم نے گروپ کا نام دیا اے گروپ بی گروپ سی گروپ یعنی پہلے جو جوابات دیا لڑکے ان کو ہم اے گروپ کے اندر پھر دوسرے سٹوڈنٹس کو بی گروپ کے اندر اور تیسرے سٹوڈنٹس کو سی گروپ کے اندر ہم لوگوں نے الحمدللہ شامل کر دیا تو پہلے گروپ سے ہم سوال کرے تھے کہ آپ تین کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مستقبل میں دس سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں تو اکثر طلبہ خاص کر سکولز کے یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے اور ہم سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ سر ہم پہلے تین پاس کریں گے پھر سوچیں گے اس کے بعد بی گروپ کے سٹوڈنٹس جب ہم نے ان سے سوال کیا تو بی گروپ کے سٹوڈنٹس کا کہنا تھا وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے پیرنٹس جو بھی بولیں گے وہ کورس کریں گے یا ہمارے رشتدار جو بولیں گے وہ کورس کریں گے اور ایک تیسرے سٹوڈنٹس تھے جن سے ہم سوال کرے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ بولے ہم کو ہمارے دوست بہت پسند ہیں ہمارے کلاسمنٹ بہت پسند ہیں تو ہمارے جو دوست کورس کریں گے یا ہمارے دوست جن کورس میں داخلہ لیں گے ہم بھی انشاءاللہ وہی کورس کریں گے ناظرین یہ تین جوابات آپ کو سننے میں بڑے تاجب لگ رہا ہوگا یا حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایک سٹوڈنٹس جو دس سال لگاتا ہے اسکول کے اندر بارہ سال لگاتا ہے اور دس اور بارہ سال لگانے کے بعد سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم سوچے نہیں یا سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ابھی ہم پیرنٹس کو یا پھر دوسرے لوگوں کو پوچھ کر بولیں گے یا کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جو کورس کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے تو یہ پورے جوابات دراصل یہ بتانے کے لیے یہ کہنے کے لیے کافی ہیں یہ totally, completely, بے شہور آنسر unconscious کس وجہ سے کہ دس سال پڑھنے کے بعد بارہ سال پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اپنی منزل نہیں معلوم تو ہم سوال کر سکتے ہیں کیا آپ بغیر اپنا گول سٹ کے رہوے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہی تمام سوالوں اور جوابوں کے درمیان انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی help کریں آپ کی بھرپور مدد کریں بھرپور نمائندگی کریں کیوں کریں اور کس وجہ سے کریں آپ تمام دیکھتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ خصوصا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہت پست ہے اسی طرح ایشیا کے اندر بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے کیوں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علمی شعور بالکل کم ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر شعور آئے اور ہمارے طلبہ ٹاپ یونیورسٹیز میں اور ٹاپ پوزیشن حاصل کریں اسی لئے کریئر گائیڈنس آپ کے لئے ہم یہ خاص پروگرام لائے ہیں امید کہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ علم کے میدان میں کامیابی کے جنڈے بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کوئی بھی کریئر چیوز کرنے سے پہلے کوئی بھی فیلڈ آپ چیوز کرنے سے پہلے آپ کو خصوصاً تین باتوں کا خیال رکھنا ہوگا وہ باتیں ہیں آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز جی ہاں انسان کی خاص کر سائیکالوجی کو سمجھنے کے لئے اس کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو دیکھا جاتا ہے تو سوسائیٹی کے اندر عمومان چھے خسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جب ہم یہ گروپس بناتے ہیں تو تین خسم کے گروپ ہوتے ہیں ایک فسٹ گروپ دوسرا سیکنڈ گروپ اور پھر تیسرا تھرڈ گروپ فسٹ گروپ وہ ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ موئنگ کنڈیشن میں رہتے ہیں یہ لوگوں کے پاس انرجی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک جگہ نہیں بڑھتے ہیں آپ اپنے گھروں میں آبزر کرتے ہوں گے خاص کر یا آپ اپنے گھروں میں آبزر کر رہے ہوں گے کہ چھوٹے بچے اکثر زیادہ دوڑتے ہیں خوب دوڑتے ہیں کیا وجہ ہے ان کے پاس انرجی لیول زیادہ رہتا ہے اسی طرح ہر سٹوڈنٹس کے پاس انرجی لیول زیادہ رہتا ہے تو اس پوائنٹ آفیو سے جس کے پاس انرجی لیول زیادہ ہے یہ لوگ ایک الگ فیلڈ کے اندر جاتے ہیں انہوں ایک الگ گروپ میں آتے ہیں جس کو ہم گروپ اے نام دیتے ہیں دوسرے گروپ کے لوگ جس کو ہم گروپ بھی نام دے رہے ہیں یہ بھی الحمدللہ بڑے ذہین بڑے ہوشیار رہتے ہیں مگر یہ کھیلنے کے ساتھ پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں جی ہاں کھیلنے کے ساتھ پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں یہ اپنا وقت کھیلنے اور پڑھنے دونوں میں زیادہ سے زیادہ تر لگاتے ہیں ناظرین تیسرا گروپ وہ گروپ ہے اس گروپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ غور و فکر پر تدبر پر زیادہ دھیان دیتا یعنی یہ لوگ پڑھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں لیکن کھیلنے میں ان کا وقت کم جاتا ہے یا کم صرف ہوتا ہے پڑھتے ہیں پڑھنے میں بھی یہ ان کا وقت زیادہ نہیں لگتا مگر جو بھی یہ پڑھتے ہیں اس پر بہت زیادہ غور و فکر بہت زیادہ سوچتے ہیں پران کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے ذہنوں پر تالے پڑے اگر آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے سکولرز کو دیکھیں گے یہ لوگ بھی کافی غور و فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں تو تیسرے خسم کے جو لوگ ہیں یہ سوسائٹی کا کریم ہوتے ہیں کوئی بھی کریئر چننے سے پہلے آپ تمام پیرنٹس خاص کر اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے بچوں کا نیچر کس خسم کا ہے کیا وہ زیادہ کھیلنے پر زیادہ دوڑنے پر اپنا وقت لگاتے ہیں یا پھر کھیلنے اور پڑھنے پر وقت لگاتے ہیں یا پھر جو بھی پڑھتے ہیں آپ سے سوالات کرتے ہیں ناظرین خاص کر والدین اور سرپرست یعنی کہ پیرنٹس اگر آپ ان چیزوں پر دھیان دیں گے یا آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے آپ اپنے فیملی ممبرز کے طلبہ کے لیے ایک موٹیو فورس بن سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کا جب نیچر اس کے گھر والے اس کے پیرنٹس سمجھتے ہیں تو سمجھئے بچے کا فیچر الحمدللہ بہت برائٹ ہو سکتا ہے تو پہلے جو نیچر کے لوگ ہیں جن کو کھیلنا پسند ہے جن کو بیٹنا پسند نہیں ہے جو کبھی رکے نہیں یا پھر رکنا پسند نہیں کرتے یہ خسم کے لوگ ایک پٹیکلر فیلڈ میں جاتے ہیں وہ کونسی کونسی فیلڈ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ پھر دوسرے لوگوں کی پھر اسی طرح تیسرے لوگوں کی فیلڈ کے بارے میں میں ذکر کروں گا تیسرے خسم کے سٹوڈنٹس جن کو کھیلنا پسند ہے الحمدللہ یہ لوگ میکنیکل فیلڈ میں جا سکتے ہیں یعنی کمپلیٹ ٹیکنیکل فیلڈ جس کے اندر آئی ٹی آئی سے لے کے پورا انجنیرنگ تک الحمدللہ یہ فیلڈ کے اندر جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں دوسری فیلڈ ان کے لیے جو بہت اہم ہے وہ ہے مینجمنٹ کی فیلڈ ہندوستان بڑی تیزی سے ترخی کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیز بہت زیادہ مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اگر آپ کا نیچر جیسا کہ میں بتایا فسٹ خسم کا ہے یعنی پہلے جب کھیلنا اور زیادہ دوڑنا پسند ہے تو آپ مینجمنٹ کے اندر بھی جا کے انشاءاللہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح تیسری اور اہم فیلڈ جس کو ہم ٹیچنگ کا نام دیتے ہیں اگر آپ ٹیچنگ فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جا سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے نیچر آپ کا کھیلنا زیادہ پسند ہو یعنی دوڑنا پسند ہو یہ فیلڈ ان تمام سٹڈنٹس کے لیے ہیں جن کا نیچر انرجیٹک انتھوزیاسٹک ریدمیٹک ہے تھانکیو ویری مچ سیکنڈ پوئنٹ میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہیں نا جی تینکیو سیکنڈ نیچر کے لوگ ہیں یہ بڑے ہوشیار بڑے ذہین بڑے چالاک اور میں کہوں تو الحمدللہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں یعنی جنہیں کھیلنا اور پڑھنا پسند ہے یہ لوگ اکثر وہ بیشتر سرویسز میں پائے گئے ہیں یا پھر انہیں سرویسز کے اندر دیکھا گیا ہے سرویسز کسے کہتے ہیں ظاہری بات ہے تمام خدمات کو یا تمام نوکریوں کو سرویسزز کا نام دیا جاتا ہے جیسے شروعاتی طور پر ٹی ٹی سے لے کر اسسسٹنٹ کمیشنر تک جتنے بھی پوسٹ آئیں گے جیسے کہ یز ڈی سی یف ڈی سی جی ہاں بلکل پروبیشنری آفیسر سپر انٹینڈنٹ تحصیل دار رجسٹرار اسسسٹنٹ کمیشنر سپر انٹینڈنٹ آف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر چیف سیکریٹری تک یہ پورے کے پورے بیوریکریٹس کہلاتے ہیں الحمدللہ آپ بھی ان تمام کا حصہ ہو سکتے ہیں اسی وقت جب آپ کا نیچر کھیلنا اور پڑھنا دونوں پسند کرتا ہے تیسرے خسم کے لوگ جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنہیں پڑھنا کھیلنا پسند ہے زیادہ نہیں پڑھنا پسند ہے لیکن پڑھنے سے زیادہ یہ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں یعنی جو بھی پڑھ رہے ہیں اس پر الحمدللہ یہ خاص کر غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے سوسائٹی میں سماج میں اگر کوئی پرابلم دیکھتے ہیں تو تب ہی اس کو اڈریس کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک سیوند کا بچہ جب سائنس پڑھتا ہے اور اس کا نیچر غور و فکر کرنے والا ہے تو انہیں کسان کو بتا سکتا ہے کہ اس کی فصل میں کمی آنے کی وجہ کیا ہے ایک عیرت کا بچہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی الحمدللہ کہ ان بتاتا ہے کہ جو غور و فکر کرنے والا ہے کہ ایک کمپنی یا پھر ایک بینک کا پروسس کیا ہے ورکنگ کا تو پہلے فیلڈ کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اب تفصیلی ڈیٹیلز بتاتا چلوں گا پہلے جنہیں کھیلنا پسند ہے وہ لوگ خصوصاً ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر آسانی سے جا سکتے ہیں اور ان کے لیے بے حساب اپاچنیٹیز ہیں ٹیکنیکل کورس کتنے ہیں کس کس خسم کے ہیں کہاں پر آویلیبل ہیں انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکتا ہے I will try to explain you ڈیٹیل ٹین تھ ہونے کے بعد پہلے جو کورس سٹوڈنٹس کے سامنے آتا ہے وہ ہے جو بھر جو بھر جو بھر جو بھر ریدمیٹک اور انتھوزیاسٹک ہے یعنی جن کے پاس ورکنگ کیپیبلیٹی زیادہ ہے کیپیسٹی زیادہ ہے وہ لوگ آسانی سے اس فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں ITI کرنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے کالیفیکیشن کیا ہے اس کے لیے ٹین تھ پاس ہونا ضروری ہے کوئی بھی سٹوڈنٹس ITI میں داخلہ لے سکتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ٹین تھ پاس ہو اور ایک اہم بات جو ہے ITI سے ریلیٹڈ ITI سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ دو سالہ اور ایک سالہ کورس ہوتا ہے ITI کورس کرنے کے بعد جو کریئر شروع ہوتا ہے as a technician اور کریئر جہاں پر ریٹائیڈمنٹ کا وقت آتا ہے یا آدمی ریٹائیڈ ہوتا ہے وہ فورمن کی حصہ سے ریٹائیڈ ہوتا ہے ہم اب تک سوسائیٹی میں دیکھے ہیں کئیوں ٹینیشنز بڑے بڑے انٹرپرینئرز بن چکے ہیں انٹرپرینئرز بننے کے لیے یا بڑے تاجیر بننے کے لیے ITI کورس بھی آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے ITI میں کتنے ٹریٹس ہوتے ہیں الحمدللہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ITI میں کتنے ٹریٹس ہوتے ہیں تو ITI میں کم سے کم 31 ٹریٹس ہوتے ہیں انڈیا کے اندر چونکہ زیادہ تر زیادہ لوگوں کا رجحان جن ٹریٹس کی طرف ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں ITI میں ایلیکٹریکل ہے فیٹر ہے ٹرنر ہے ویلڈر ہے ایر کنڈیشننگ کا ہے ایسی میکانک جو کرنے کے بعد بن سکتے ہیں ایسی طرح ایلیکٹرونکس کا ہے ڈیزل میکانک کا ہے پیٹرول میکانک کا ہے یہ تمام کورسز کرنے کے بعد جو ITI میں ہیں آپ اس فیلڈ کے ایکسپرڈ بن سکتے ہیں ٹیکنیشن بن سکتے ہیں فار ایکزامپل اگر ایک لڑکا ITI کرتا ہے تو اس کے لئے جوب آپشن کیا ہے اس کے فیوچر سکوپس کیا ہیں اور وہ کورس کرنے کے بعد ارننگ سورس کیا ہے کتنا کما سکتا ہے یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ITI دو سالہ کورس ایلیکٹرین کرنے کے بعد آپ کے لئے جوب سکوپس گورنمنٹ آف انڈیا رائلوی ڈیپارٹمنٹ میں ایز ایو ایکٹریشن کی حصے سے الحمدللہ آپ کا اپوائنٹ موانٹ ہو سکتا ہے اسی طرح اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورڈ میں آپ کا اپوائنٹمیٹ سیم ایز ایو ایو ایکٹریشن کی حصے سے ہو سکتا ہے اسی طرح ایک سپریٹ دیپارٹمنٹ ہے ایکٹریسٹی کا یہ ای pessیٹریسٹی دیپارٹمنٹ میں بھی انشاءاللہ آپ کا تخرر ہو سکتا ہے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے پوسٹ ڈیزگنیشن جو آپ کو ملیں گا وہ ٹیکنیشن کی حیث سے ملیں گا اسی طرح انڈسٹریز میں الیکٹریکل کو مدر اف دا انڈسٹریز کہا جاتا ہے تو ایک آئی ٹی آئی کرا ہوا لڑکا جو دو سالہ آئی ٹی آئی کورس ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد سیدھا وہ لڑکا جو آئی ٹی آئی کمپلیٹ کرا ہے وہ انڈسٹری میں داخلہ لے سکتا ہے ایز اٹیکنیشن کی حیثیت سے اور اس کا ریٹائرمنٹ کم سے کم جونئر انجنئر کی حیثیت سے ہوتا ہے تنخواہ شروعاتی دور میں انڈیا کے اندر آٹھ سے بارہ ہزار کے درمیان ہوتی ہے ریسنٹلی ٹائمس آف انڈیا کا جو سروے آیا تھا اس کے اندر آٹھ سپٹمبر دو ہزار بارہ کو جو سروے آیا اس کے اندر کلیرلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تیکنیشن دی آر ارننگ مور دن دا انجنیرز آئی ٹی انجنیرز جی ہاں یہ سرپرائز کی نہیں بلکہ بڑے خوشی کی بات ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو آئی ٹائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کریئر آئیز اٹیکنیشن کی حیثیت سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آئی ٹائی الیکٹریکل سے میں آپ کو بتا رہا تھا امید کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی سیکنڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویلڈر ٹریٹس کا یہ دو سال کا نہیں بلکہ ایک سال کا کورس ہے آئی ٹائی ویلڈر ایک سال مکمل ہونے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ الحمدللہ انٹری مل سکتی ہے انڈسٹریز میں ایز اٹیکنیشن کی حیثیت سے بلکل اسی طرح آپ رائل ویس کے اندر اور روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر آسانی سے آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اپنا خود کا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں ایک اسمال اسکیل انڈسٹریز شروع کر سکتے ہیں سوال آتا ہے کس طریقے سے کیسے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اس بارے میں جو اسمال اسکیل انڈسٹریز کیسی ڈیولپ کی جائے خاص کر ٹیکنیشنز کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگرامز میں ضرور بتاؤں گا سیکنڈ بات ہو رہی تھی ویلڈرز کی تھرڈ اور ایک جو فیمس کورس ہے وہ ہے ریفریجیریشن کا یا ائر کنڈیشننگ کا یہ دو سالہ کورس ہوتا ہے جو بھی ائر کنڈیشننگ میں یا ریفریجیریشن میں الحمدللہ کورس کرتا ہے اس کی خصوصاً میٹرو سٹیز اور گلف میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سوال آتا ہے آپ کا یا آپ کی طرف سے آ سکتا ہے کہ میٹرو سٹیز اور پھر گلف میں کیوں زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز کہ میٹرو سٹیز میں زیادہ سے زیادہ استعمال ائر کنڈیشننگ کا ہو رہا ہے تو اسی لئے وہاں پر ٹیکنیشنز ائیسی ٹیکنیشنز کی خصوصاً زیادہ مانگ ہے اسی طرح گلف میں ایک گرم ایریا ہے اس حساب سے وہاں تو ائیسی کمپلسیری ہے وہاں پر بھی ائیسی ٹیکنیشنز کی سائے لیکن اگر ائیسی ٹیکنیشنز جائے تو اس کا بغیر جواب کے واپس آنا ممکن نہیں کیونکہ وہاں ائیسی ٹیکنیشنز کی اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہے یہ دو سالہ کورس ہے یاد رکھیے گا یہ کورس کرنے کے بعد آپ اپنا خود کا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے شہر میں یا پھر کہیں اور سے یہ تیسرا کورس تھا چونتہ جو کورس ہے ٹرنر کا ہے پانچوان جو ہے پیٹر کا ہے ٹرنر کورس یہ پورا انڈسٹالائزیشنز کے ساتھ رہتا ہے لیت مشینز کی ڈیزائننگ نٹس سے لے کے اور دوسرے اس کروز کا جو ڈیزائن ہوتے رہتا ہے یہ سب الحمدللہ یہ ٹیکنیشنز کا بہت اہم رول رہتا ہے چاہے وہ پیٹر کی شکل میں رہو یا پھر ٹرنر کی شکل میں رہو پیٹر جو تمام مشینز کی جانکاری رکھتا ہے اور فٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے اسی لئے فٹر کی بھی ٹرنر کی بھی الحمدللہ کافی مانگ ہے آپ اس بارے میں سونچ سکتے ہیں یہ وہ کورسس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ کافی مشہور ہیں اور ان کو کرنے کے بعد کئیوں لوگوں کو آسانی سے روزگار مل چکا ہے آپ بھی اس بارے میں سونچیے ضرور خاص کر تلوہ ہم نے بہت سارے تلوہ کو دیکھا ہے خصوصا جن کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ٹیندھ کے بعد یا تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی اور جگہ جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا مشہور آپ کے لئے یہ ہے آپ آئی ٹی آئی کرنے کے بعد آپ کے لئے انڈسٹریز میں جگہ ہے آپ کے لئے گورنمنٹ سیکٹرز میں جگہ ہے اور بہترین آپ اپنا اسمال اسکیل انڈسٹریز کا خود کا کاروبار بھی الحمدللہ آسانی سے شروع کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے الحمدللہ خاص کر آئی ٹی آئی سے ریلیٹیڈ کچھ ٹریس کے بارے میں بتا رہا تھا جی ہاں جن کا نیچر کھیلنا ہے جن کو دڑنا پسند ہے سیکنڈ جو کورس آتا ہے وہ ہے ڈپلوما کا ڈپلوما کورس تین سال کا ہوتا ہے مگر ایک بات جہن میں رکھ لیجئے ڈپلوماوں میں اڈمیشن لینے سے پہلے آپ کی انگریزی آپ کی ماتھامیٹکس آپ کی انگلیش اور میٹس اچھا ہے تب آپ آسانی سے ڈپلوما میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ڈپلوما یہ تین سال کا کورس ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ کا کریئر ایز اے فورمن کی حیثیت سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ ریٹائرمنٹ کم سے کم انجنئر کی حیثیت سے جہاں آئی ٹی آئی کرنے پر آپ کا کریئر ایز اے ٹیکنیشن شروع ہوتا ہے اور ختم فورمن کی حیثیت یا پھر جنئر انجنئر پہ ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جو لڑکہ ڈپلوما کرتا ہے الحمدللہ اس کا کریئر ہی فورمن کی حیثیت سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ انجنئر یا پھر ایکزیکیٹیو انجنئر ڈبل ای کی پوست تک پہنچ سکتا ہے اس لیے آپ بھی ڈپلوما کے بارے میں سوچئے سوال یہ آتا ہے کہ ڈپلوما میں کتنے برانچس ہیں کیسے خسم کے لوگ کرنا جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا جن کا نیچر کھیلنا پسند ہے جن کی میتھامیڈکس اچھی ہے اور جن کی انگلیش اچھی ہے وہ ڈپلوما آسانی سے کر سکتے ہیں ڈپلوما کا اور ایک نام ہے پول ٹیکنک پول ٹیکنک اس کے اندر ستاویس ٹریٹس ہیں کم سے کم اس میں سے آپ اپنے انٹرسٹ اپنی دلچسپی اپنے لگاؤ اور ساتھ میں اپنی صلاحیت کے حساب سے اڈمیشن لے انشاءاللہ اس کے اندر آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اور سکسس ہو سکتے ہیں یہ کورس میں داخلہ لینے سے پہلے دو چیزوں کا خاص کردھیان رکھا جائے ایک ہے پلاننگ دوسرا ہے ایکزیکیوشن جیسا کہ میتھمیڈکس انگلیش اگر آپ اچھی امبرو کرتے اور آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے ٹریٹس کے کچھ نام اس طریقے سے ہیں ڈیپلومائن میکنیکل ڈیپلومائن سویل ڈیپلومائن الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس ڈیپلومائن سی اس الحمدللہ اور دوسرے برانچ بھی ہیں ٹوٹل اس کے اندر ستہویس برانچ ہیں ڈیپلومائ کرنے کے بعد آپ کریئر ایز جنئر انجنئر کی حیثیت سے انشاءاللہ شروع ہو سکتا ہے اور پھر اس کا ریٹائرمن کم سے کم ڈیپلومائ کرنے جی ہاں یہ چار سالہ کورس ہے پیو سی کے بعد بٹ الحمدللہ ڈیپلومائ کے بعد یہ صرف تین سالہ کورس اگر کوئی شخص نہیں پڑھیں گا کوئی تالیو علم اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھتا ہے تب وہ صرف لیور کہلائے گا یا اس کے لیور کا ورک بچ جاتا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ آئی ٹی کرتا ہے تب وہ کم سے کم ٹیکنیشن بن سکتا ہے ڈیپلومائ کرنے کے بات جنئر انجنئر بن سکتا ہے اور الحمدلللہ بھی کرنے کے بات انجنئر بن سکتا ہے اور پھر اپنے کاریئر کی انتہا یعنی ڈیزائنر کی پوزیشن تک وہ پہنچ سکتا ہے ناظرین یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جا رہی تھی جن کے نیچر میں زیادہ کھیلنا پسند ہے جو رکنا اور جو ایک جگہ بیٹنا پسند نہیں کرتے ناظرین وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اور باتیں پیش کر سکوں اگلی نشست تک دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں ہمارے عزیز مبین الدین خیردی نے آپ کے سامنے بہت سارے کورسز کا تذکرہ کیا الیکٹریسٹی آئی ٹی آئی ڈپلومہ مینیجمنٹ اس طرح کے بہت سارے کورسز کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم کی طرح اُبھارہ ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تعلیم ہر انسان کے لئے ایک بہت بڑی ضرورت ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو پہچان پاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر پاتا ہے اسلام تعلیمی میدان میں لوگوں کو بھارتا ہے کتاب سنت میں تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جو سب سے پہلی آیت دنیا میں نازل ہوئی وہ ہے اقرآ بسم ربک اللہ خلق تعلیم سے متعلق ہے اقرآ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافہ کے دعا کرنے کے لئے کہا تو وہ ہے تعلیم اللہ رب العالمین نے سورة تہا آیت نمبر اکسو چودہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقُر رب زدنی علما اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کسی چیز کو ماغنے کے لئے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو وہ علم تعلیم تعلیم میں اضافہ کی دعا کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودر کے قیدیوں کو علی اعلان کہا تھا کہ آپ انسار کے دس دس بچوں کو پڑھا دیں آپ آزاد ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا دشمن ہو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ آپ انسار کے دس دس بچوں کو پڑھا دیں آپ آزاد ہیں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا اللہ تو مجھے نفع بخش علم آتا فرم تو ناظرین اکرام آپ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں بڑھ چل کر کے حصہ لیں ہر انسان کے لئے تعلیم بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہر والدین سے میں گزارش کروں گا وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹ رہے ہیں کس کے ساتھ اپنے معاملات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیل کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو تمہارا دوست کون ہے تو آپ بھی اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ آپ کے بچے تعلیمی میدان میں کس قدر آگے ہیں کس قدر پیچھے ہیں جب آپ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں گے دیکھیں گے تو آپ کے بچے اگر کوئی گلتی کریں گے تو آپ ان کی رہنمائی کریں گے اپنے بچوں کی آپ اصلاح کریں گے اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم کی طرف رہنمائی کریں گے جو بچہ پر لکھ کر آگے بڑھے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی قوم کے لیے بھی ملک کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے وہ آپ کا بچہ فائدہ مند ثابت ہوگا ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے بارے الہ ہم تمام لوگوں کو تعلیمی میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ